السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد حضرت مولانا علی میا ندوی رحمت اللہ علی مختارات کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں اس کی یہ عبارت ہے جو بہت ہی قیمتی ہے اور اثر سے بھی لبریز ہے عدبیت بھی ہے نفع بھی ہے دلچسپی بھی ہے اس عبارت کے اندر غور سے سنیے اور سمجھئے اور برتیے لیس السر في فضل هذه الكتابات العلمیتی والدینیتی وتأثیرها وقوتها وجمالها هو التحرر من السجع والبدیعی وترسلها فحسبو ان علمی اور دینی تحریروں کی فضیلت و کمال ان کی بلا کی تاثیر ان کی عظیم طاقت اور ان کے حسن و جمال کا راز صرف سجع بندی سے اور بدیعی کی قیود سے آزاد ہونا ہی نہیں ہے وترسلها اور ان کا رواہ ہونا ان کی فضیلت و کمال کا راز صرف نہیں ہے لیس السر لیسا کا اسم ہے ہوا کو ضمیر فصل مانیں آپ اور التحررہ لیسا کی خبر ہوگی لیس السرر التحررہ آپ چاہیں تو ہوا کو مبتدہ التحررہ مرفوع پڑھ کے اس کو خبر اور مبتدہ خبر مل کر پھر السرر جو لیسا کا اسم ہے اس کی خبر ہو جائے گی لیسا کی خبر مبتدہ خبر جملہ مل کر لیکن قرآن میں ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَا الْحَقَّ هَذَا هُوَا الْحَقَّ ہُوَا الْحَقَّ نہیں آیا اس اعتبار سے ہم نے اس کو ترجیح دیئے منصوب کو ان علمی اور دینی تحریروں کی فضیلت بڑھائی اور ان کی تاثیر اور ان کی طاقت اور ان کی حسن و جمال کا راز ان کا سجع سے اور بدع سے آزاد ہونا اور روا ہونا نہیں ہے بس فَحَذْب کیا معنی بس وَعَنْ فِكْرَتٍ وَقْتِنَاعٍ وَعَنْ حَمَاسَتٍ وَعَزْمٍ بلکہ اس تاثیر کا اور اس طاقت اور جمال کا جو بڑے اللہ کے ولیوں کی تحریر میں اور عارفین کی تحریر میں جو طاقت ہوتی ہے اور جو تاثیر ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ تحریریں عقید و ایمان سے لکھی گئی ہیں وعاطفہ اور جوش و جذبے کے ساتھ اور فکرمندی اور ایک ایمانی جذبے اور پورے اطمنان کے بعد ان پر شرح صدر ہونے کے بعد اور اس پر جوش کے ساتھ لکھی گئی ہے جو بات کہی جا رہی ہے کہنے والا اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو اپنے دل و جان سے مانتا ہے اور اس پر اپنی جان فدا کرتا ہے رہی بات ادبی مسنوعی تحریروں کی تو ان میں سے اکثر تحریریں لکھی جاتی تھیں کسی بادشاہ یا وزیر یا کسی دوست کی تجویز پر الاقتراح تجویز اولئی رضاء شہوت الادب یا ادبی ذوق کی تسکین کے لیے لکھی جاتی تھی او تحقیق رغبت المجتمعی یا معاشرے کی پسند کو پورا کرنے کے لیے لکھی جاتی تھی او حبا للظہور والتفوق یا اپنی شہرت اور اپنے تفوق کا لوہا منوانے کے لیے یہ ادبیت لکھی جاتی تھی تاکہ ادبی دنیا میں ان کا ڈنگ کا بچ جائے وَهَذِهِ كُلُّهَ دَوَافِعُ سَطْحِيَةٌ یہ اجسانی ذکر جذبات سطحی ہیں اور بہت معمولی ہیں لَا تَمْنَحُ الْكِتَابَةَ الْقُوَّةَ وَالْرُوحَةَ یہ کسی تحریر کی اندر طاقت اور سپریٹ پیدا نہیں کرتا ہے یہ جذبات طاقت نہیں بخشتے ہیں تاثیر نہیں بخشتے ہیں کسی تقریر و تحریر کو وَلَا تُسْبِغُ عَلَيْهَا لِبَاسَ الْبَقَاءِ وَالْخُلُودِ اور یہ کسی کام میں جعویدانی جعویدانی کی صفت پیدا نہیں کرتے ہیں جعویدانی کا لباس ان کو نہیں بخشتے ہیں وَلَا تُعْطِيهَا تَأْثِيرَ فِي النَّفُوسِ وَالْقُلُوبِ اور دلوں کے اندر اثر انجزی اور تسخیر تاثیر پیدا نہیں کرتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكِتَابَاتِ الْمُنْبَعِثَةِ مِنَ الْقَلْبِ مِنَ الْقَلْبِ وَالْعَقِيدَةِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ السُورَةِ وَالْإِنسَانِ وَكَالْفَرْقِ بَيْنَ النَّائِحَةِ وَالسَّكْلَةِ اور اللہ کے اولیاء اور عارفین کی تحریروں اور جو کہ المنبعث من القلب دل سے جو نکلتی ہیں المنبعث مانے نکلتی ہیں ان تحریروں کے درمیان جو کہ دل سے اور عقیدے سے نکلتی ہیں یعنی اللہ کے عارفین کی تحریریں وَبَيْنَا هَذِهِ الْكِتَابَاتِ اور جو یہ مسنوعی تحریریں ہیں ان دونوں کے درمیان فرق ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان اور انسان کی تصویر میں فرق ہوتا ہے ایک انسان میدان زندگی کا ہے اور ایک انسان ٹیلی ویزن کے سکرین کا ہے اور جیسا کہ اس نوحہ خانی کرنے والی عورت جس کا بیٹا مر گیا ہو اور دوسری وہ عورت جو کہ قرائے دار ہو قرائے پر لائی گئی ہو دونوں پر دونوں کے نوحہ میں جو فرق ہوگا وہی فرق جو تحریر دل سے نکلتی ہیں اور جو تحریر زبان سے نکلتی ہیں ان میں بھی وہی فرق ہوتا ہے وَيُذَكِّرُنِي هَذَا قِصَّةً رُوِّيْنَا فِي الصِّبَا اور یہ مجھے یاد دلاتا ہے ایک قصہ جو ہمیں بچپن میں سنایا گیا تھا وَهِيَ أَنَّ كَلْبًا قَالَ لِغَزَالٍ قصہ یہ ہے کہ ایک شکاری کتہ ہرن کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور پکڑ نہیں پا رہا تھا پوری طاقت لگانے کے بعد تو کہنے لگا مَا لِي لَا أَلْحَقُكَ وَأَنَا مَنْ تَعْرِفُ فِي الْعَدْوِ وَالْقُوَّتِ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نہیں پکڑ پا رہا ہوں حالانکہ تم جانتی ہو اے ہرنی کہ میں دوڑ میں اور طاقت میں کتنا تیز ہوں میں وہ ہوں جس کو تم جانتی ہو فِي الْعَدْوِ دوڑنے کے اندر طاقت کے اندر تو ہرن کہنے لگا یا ہرنی کہنے لگی لَأَنَكَ تَعْدُو لِسَيِّدِكَ وَأَنَا أَعْدُو لِنَفْسِ تم اپنے آقا کے لیے دوڑ رہے ہو اور میں اپنی جان کے لیے دوڑ رہا ہوں تو جو کام دل سے اللہ کا ولی کرتا ہے آخرت کے یقین سے اللہ تعالی کے اوپر ایمان سے اس کے اندر تاثیر ہی دوسری ہوتی ہے مصنوعی چیزوں میں وہ اسپریٹ نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی